السلام و السلام علی سید المرسلین و آلہ التیبین و اصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا صراط المستقیم صراط اللذین عنعمت علیہم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و علیہ و صحابہ اجمعین السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا قیرہ خلقی اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ ارش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنے محبوب و محیب میں نہیں میرا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا بزرگان ملت نوجوانان امت برادران اہل سنت آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور علم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المزنبین رحمتل العالمین خاتم النبین سید الاولین والاقرین حضور سیدنا محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مخدسان میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑھئے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد یعالی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم ایک آر مرتبہ بالند آواست درود پاک پیش فرمانے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم ایک آر مرتبہ نبی اور اعلی نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر نماز میں یہ دعا مانگی جاتی ہے یہ تو بچے بچے کو بھی یاد ہے مگر یہ بات بڑھا بڑھا بھی نہیں سمجھتا کیونکہ اس طرح دماغوں کو یہودیت نصرانیت اسلام دشمنی اور شیطانیت کے طرف مائل کر دیا گیا ہے کہ خوران پڑھ کے بھی نہیں سمجھ رہے اس لیے تو کہا گیا کہ خود بدلتے نہیں خوران کو بدل دیتے ہیں آج ایسا ماحول چڑھ رہا ہے خوران پاک ایک بات دور رہا ہے یہ ملاتے یہ مولوی نما یہ نامنہ سوفیہ مشائقین جن کے پاس علم تو نہیں ہے جہالت کی بلندی ہے اس قسم کی صحبتوں میں بیٹھ کر لوگ اپنے دل اور اقل سے سوچتے ہیں اسلام ایمان سرکار کی محبت وہ ہے جس پر اقل کو جان و مال کو خوربان کر دینا ہے تو جب کہیں دین سمجھ میں آتا ہے اس لیے تو فارضی کا شیر سناتا ہوں میں آپ کو دین مجھو اندر کتب اے بے خبر علم و حکمت از کتب دین از نظر کہ فرمایا گیا کہ اے بے خبر اے غافل اے حولے پاگل تو دین کو کتابوں میں تلاش کر رہا پاگل ہے اقل نہیں ہے بے خبر ہے دین کو کتابوں میں تلاش کر رہا علم و حکمت کتابوں میں ملتی اور دین ملتا ہے اللہ والوں کی نظر سے تو یہی پیغام کل ہن مرکزی مجلس اہل سنت الجماعت آپ کو دیتی ہے اس پہ لوگ خفا ہیں خفا ہو جاؤں مر جاؤں مگر وہی بات کہیں گے جو اللہ رسول کی ہے اور آپ بھی یہ سمجھ کے آنا یہاں پہ بات اللہ رسول کی کی جائے گی ادھر کی ان کی بات ان کی بات ان کی بات نہیں اللہ رسول خوران حدیث صحابہ اکرام بزوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت اتھار علیہم السلام اولیاء اللہ علماء حق اگر اس راستے پہ آئیں گے تو ساری بلائیں دور ہو جائیں گے آج عربوں کھربوں کی تعداد میں مسلمان ساری دنیا میں ڈراؤا پریشان غیروں کی نخل کرنا کھانے پینے میں رہائش میں چلنے پھرنے میں خالی بابا ایک جو ہے چند نمازیں پڑھنے سے دین آجاتا خالی مزید میں بیٹھ کے تذبیروں کس کو گھیروں پر اتا آجاتا گیا دین خالی جو ہے چند لوگوں میں بیٹھ کے تو دین آتا دین آتا ہے غریب نماز کے خدموں پر لوٹنے سے دین آتا ہے غوثِ آزم کے نام پر مرپنٹنے سے دین والے یہ ہیں اور اللہ ابھی یہی چاہتا ہے کہ میرے تمام بندے انہی محبوبین کے راستے پر چلے اور آپ معاظرہ کر کے دیکھئے ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں ہم یہودیوں کے راستے پر چل رہے ہیں ہم نصرانیوں کے راستے پر چل رہے ہیں ہم مشرقوں کے راستے پر چل رہے ہیں اب تو اتنی ستناصی ہے حرامزادیں معاملی منسٹری کے لیے معاملی اس کے لیے مشرقوں کے جلوس میں جا کے ڈیاز کر رہے ہیں استغفاللہ ماذ اللہ کہ آپ انہوں میں جانا پیسند کریں گے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہاں جتے بیٹھے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تشریف لائے تو سرکار کی یہ مہربانی انعیت احسان ہے کہ سرکار ہم کو ہر چیز سے بچایا خدا سے ملایا کتنا بڑا عیسان ہے آقا کا اور اسی پیغام کو لے کر بزرگان دین ساری دنیا میں پھیل گئے اور یہ یاد رکھو کہ دنیا میں اسلام پھیلا ہے تو اولیاء اللہ صوفیاء اللہ کے محبوبین سے پھیلا ہے کوئی جماعت کوئی تنظیم کوئی ادارے نے اسلام نہیں پھیلایا آپ کشمیر سے لے کے کنیہ کمغاری تک اور آسام سے لے کے گجرات تک چلے جائیے ہر جگہ اولیاء اللہ کی مزارات اس بات کی شہادت اور گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام کی بلندی ہے تو ان اولیاء اللہ کے کارناموں سے تو اللہ بھی تو وہی بات کرنا نا اب ہمارے پاگل خزم کے لوگ اس کی بات سن لیے اس کی بات سن لیے یہ کیا ہے درگا کو جانا کئی کو یا غفت کئی کو پکارنا یا خاجہ کئی کو پکارنا بس نماز پڑھا تو کی تماں تری نماز کتنی ہے تیروں اللہ محبوب بنایا اللہ تیروں کیا محبوب بنایا تیروں ولی بنا اللہ تو ان کو ولی بنا جو سرکاریں دو عالم ساتھ ان کی ہر عدہ پر خربان ہو جاتے ہیں اب حولے بولوں کی آپ لگا تخریر سن کے ویڈیو دیکھ کے وارس اپ دیکھ کے یہ وارس اپ اور یہ ویڈیو دیکھنا بن کرو یہ مثل جہاں ہریک کی تخریر نکو سنو انہوں سیدھا ڈائیکٹ آپ کو دو زخمے لگے جا رہے ہیں غوثِ عاظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ خواجہ غریب نوہ سرکار کا حضرتِ بابا شرف الدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ یسو بابا رحمت اللہ علیہ شریب بابا رحمت اللہ علیہ حضور بہلیوں اللہم عبدالخدیص صدیقی رحمت اللہ علیہ حضور مہدیص دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ حضور امامِ اللہ السنت عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جہاں نظامی رحمت اللہ علیہ عالی حضرت امامِ اہلِ سنت حضرت احمد رضاقہ فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں ان کے تاریخے کو پڑھیں گے تو جنت کا راستہ ملے گا یہ میں نے بول رہا ہوں اور میں بول رہا ہوں تو کس لیے بول رہا ہوں میں بھی بول رہا ہوں یہ اللہ بول رہا ہے اب اللہ کی بھی بات نہیں مانے تو اب جو اللہ کی بات نہیں مانے وہ مومن ہو سکتا وہ ایمان والا ہو سکتا وہ مسلمان ہو سکتا اللہ بول رہا انہوں بورن درگاہ کو نکو جاؤ اللہ بول رہا کہ میرے محبوبوں کے طریقے پہ چلو انہوں بورن نہیں چلتے ہیں تب بولو ان کا مفتی ہونا کام آئے گا ان کا رات بھر نمات پڑھنا کام آئے گا ان کا مزیدیں بنانا کام آئے گا ان کا دارولولو مدارس خائم کرنا کام آئے گا ان کا اسلامی تنظیمیں بنانا کام آئے گا ان کا خران کی تبلیغ کام آئیں گی ان کی دین کا نشو اشاعت کرنا کام آئیں گا اب غور کرو آپ لوگ خانی بول دیئے موٹھا کے شجاہ صاحب ہو سخت تاخی کرتے ہیں یہ سخت ہے موٹھا جو آیا بول دیئے سمجھ پیدا کرو لوگ گمراہی کی طرف آپ کو دوزہ کی طرف لے جا رہے ہیں تو یہاں ہم بیٹھ کر کلین مرکزی مردی سے ہل سنمات والے آپ کو جنت کا راستہ بتا رہے ہیں تو فرق تو محسوس کرو سمجھو تو صحیح شکریہ مت ادا کرو لیکن اپنی زندگی تو بنا لو اپنی آخرت تو درست کر لو عقل تو لے لو سمجھداری سے کام لو دینداری سے کام لو جو مکوا ہے بول دیئے اور مو جلا لیے ہمارے کو دیکھ کے اب یہی مو جلا رہے تو وہاں کیا ہوں گا اللہ کی بات ہم جو کہتے ہیں نا ترکاو کو جاؤ ہم جو کہتے ہیں نا میلا جلوس نکالو ہم جو کہتے ہیں نا یا رسول اللہ کہو ہم جو کہتے ہیں نا یا علی کہو ہم جو کہتے ہیں یا حسن کہو یا حسن کہو یا علی کہو یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرو یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ خود خدا کہہ رہا ہے یہ ہماری بات ہے نہیں ہم بھی بات کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود درگاہ کو جاتے تھے نہیں سمجھ میں آیا تو یہاں کے پوچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود درگاہ کو جاتے تھے تو اس کا چھوٹا دماغ کیا سمجھ میں آتا اس کو کیا انہوں خریب راست کی درکہ کو کہتے ہیں اے لو تیر کوئی سے اتنا بھی علم نہیں ہے اتنا جہالت کی بلندی ہے تیرے بعد کیا سرکار بابا شرم ہوتی نہیں تیرے کی درکہ کو کہتے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے نا حضرت سید شودہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو ولی ہے نہیں ہے سرکار کے چچا ہیں صحابی رسول ہیں اور حسد اللہ عدد رسول ہیں ان کا لقب ہے اتنی عظیم المرتبت شخصیت جس کو سرکار بے انتہا چاہتے اوہد میں کئی کافروں کو واصل جہنم کر کے شہید ہو گئے جن کے ٹکڑے ٹکڑے قیمے کر دیا گئے وہ ذات گرامی حضرت سید شودہ اسد رسول اسد اللہ یعنی اللہ کے بھی شیر رسول اللہ کے بھی شیر جن کا آسمانوں پہ نام لکھا ہوا ہے وہ ذات گرامی کون ہے ولی ہے نہیں ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو بھی ولی مانتے نہیں مانتے اور صحابی تو وہ اولیاء سے بڑا درجہ رکھتا ہے صحابی کا مقام ولی سے بڑھ کے ہے یہ بھی ذہن نشیر رکھ لو آپ اس لئے ہر صحابی نبی صحابہ سے محبت رکھنا صحابہ کے اگر کوئی خلاف بولا تو اس کو جواب دینا خامجنے بڑھ دینا صحابہ کا احترام اہل سنت الجماعت پہ فرض اور واجب ہے آپ جب ہی سننی ہوتے کسی صحابی کو آپ کچھ نہیں کہنا ان کی برائی نہیں کرنا ان کی شان میں بیعد بھی نہیں کرنا لبکشائی نہیں کرنا ہر صحابی کو ماننا ہر صحابی کو اسی دور سے صحابہ کی دشمنی اور اہل بیت اتھار کی دشمنی چلے آری اسی دور سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کی بات ہے اب یہ آپ کو نہیں ملیں گی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اشدہ والا کفار والمنافقین قلیفہ دوام زینت ممبر و محراب حضرت عمر بن خطاب جو آپ کو اسی ذلیت کے مہنے میں لولو نے حملہ کیا اسی کی ضرب شدید سے ایک محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسائل مبارک ہوا آپ شہید ہوئے ایک محرم کو اپنے گھروں میں فاتحہ دیائیے انشاء اللہ ا оставار سیئندہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ ہوگا تو ان کے صاحب زیادے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زیادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہ قابط اللہ کا تواف کر کے تشریف فرما تھے ایک شخص پوچھا یہ صاحب کون ہے تو لوگوں نے کہا یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سرکار کے صحابی بڑی شان کے مالی تو نے بولا ٹھیک ہے میں ان سے بھی آیا اب یہ کردار آپ کو بتا رہا ہوں آج آپ کو لوگوں جو بزدل بنا رہے ہیں میں آپ کو ہمت والا بنا رہا ہوں آیا اس نے آکے سلام کیا آپ نے کہا ہوا علیکم سلام بولا اگر اجازت ہوں تو میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہوں آپ بولا ٹھیک ہے اجازت ہے کرو کیا سوال ہے اب انہیں کیا سوال کر رہا انہیں سوال کر رہا کیا حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ بیچنی کب سے دکھو آج نہیں ہے بیچنی ہے کیا حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ بدر کے غزوے میں بدر کے مارے کے بدر کے جنگ میں شریک تھے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں تھے جواب درے کا انداز ہونا چاہیے اس لئے یہ آؤ بابا بیٹھو پھر آپ بولے نہیں تھے پھر انہیں پوچھا اوہد میں سرکار دوال میں وہ پہاڑی پہ کچھ اپنے جانساروں کو کھڑا کیے تھے تو ان کو ذرا غلط فہمی ہو گئی کہ ہمارا غلبہ ہو گیا اب تو وہ پہاڑی سے صحابہ نیچے اتر کے ہٹ گئے وہاں سے تو اس میں حضرت عثمان غنیر بھی تھی ہٹنے والوں میں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہو تھے گھوڑ سے سنیے پھر اس نے کہا کیا بیت رضوان میں حضرت عثمان غنیر تھے آپ بولے نہیں تھے جو بیت رضوان میں بیت ہو رہی تھی سرکار کے دست اقدس پہ تو کیا حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی انہوں رضی اللہ تعالی انہوں تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ نہیں تھے ٹھیک انہوں نے بولا چلو میرا عقیدہ صحیح ہے بلند ہو کے خوشی سے کہنے لگا کہ میں حق پہ ہوں صحیح ہے جانے لگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کیونکہ وہ تھا حضرت عثمان غنیر کا دشمن تو حضرت عثمان غنیر کا بغض رکھتا تھا آج بھی تو ہیں نا کالے کالے پیچھے پیچھے جالے جالے ایدہ غدیر منا رہی ایدہ غدیر کا اسٹیٹس رکھ رہی بہت تو ہم اسکریں ایسے ہیں میں سنا ایدہ ایدہ غدیر کیوں رکھنا ہے ایدہ حضرت عثمان غنیر کی شہدت رکھنا ہے تو آقا لے تمہارے کو ایدہ غدیر کا اہل سنت کے بعد کوئی تصوری نہیں ہے یہ تو صحابہ کے دشمن دو زخمے جانے والوں کا ہے تصور جو ایدہ غدیر کا نام لیا وہ کوئی بھی رو اس کا راستہ گمراہی کی طرف دو زخمے جانے والا ہے سن لو اگر بات کرنا ہے تو آگے میرے شو بات کرو گمراہ مت کرو عوام کو اہل سنت دنے مات کی دمہیں تو آ بات کر مسخرہ پناہ کر دیئے دین کو مذاہ کلا دیئے سرکار جتے ہیں اتنی محبت ان سے کرتے ہیں ان کی شہادت کا دین کو تو ایدہ غدیر مناتا ہے مخالفین کی وجہ سے اب دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنوان کا موقف سرکار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنوان خوشی منا کے جانے لگا ہاں میں تو ہے صحیح ہے حضرت عثمان غنی پہ اسی خسم کے اعتراضات کر کے مشتشریقین اور یہ بداخیدہ لوگوں نے جو حضرت عثمان غنی کے متعلق کتابیں لکھی ہیں آپ کے آپ کے پسینے نکل جانا اس خسم کی توہینیں کی ہیں آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہیں کیونکہ آپ لوگ نہ وہ کتابیں پڑھتے آپ نہ علم حاصل کرتے نہ خوران میں پاک پڑھتے نہ حدیث پاک پڑھتے کچھ بھی نہیں پڑھتے تو آپ کو معلوم کیسا ہوں نہیں آتے آپ لوگاں جو کھڑے رکھے ٹی وی بول دیئے جو کھڑے رکھے ویڈیو میں کر دیئے جو کھڑے کے بول دیئے حولے بولے جن کوئی علم نہیں ہے جہالت بھری بھی ہے اس ریٹرز دال دیئے ایدہ قدیر بول دیئے آپ سن لیئے انہوں کے مولا علی کی جانی شینی بول دیئے سن لیئے ایک میرے کو ہمارا بچہ سید حسین بولا حضرت وقت آرہا اس میں کہ حضرت عثمانی قنی رضی اللہ تعالی کی جو ہے شہادت بارہ زلی چھوئی اب آپ کو کیا معلوم آپ لوگاں پڑے ہیں لیکھے آپ کو یہ کتابہ معلوم نہ وہ معلوم نہ قرآن معلوم نہ حدیث معلوم اب کوئی بڑی داری والا لمدی ٹوپی والا جبے والا خبے والا پڑے کسی میں خادری ہوں میں چشتی ہوں میں سوہر بردی ہوں میں وہ ہوں یہ ہوں میں علم ہوں بلکہ نام لے لیا میں رفاع ہوں مداری ہوں بلکہ حضرت کی سچی اس کا دل میں محبت ہوں گی اس کا دل میں حضرت علی کی محبت نہیں ہے جس کا دل میں حضرت عثمانی قنی کی محبت نہیں ہے اس کا دل میں علی کی محبت کہ سے آئے گی حضرت عثمانی قنی یہ مزے کی بات سنا ہے تو میں آپ کو بات نکلی دو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بھانجے ہیں حضرت علیہ وسلم کے بھی بھانجے خبر ہے علم آنسل کا لوگ علم کدھر آرہے اور حضرت علیہ وسلم اپنے بھانجے کو ایسی پھول دیتے کیا ہے کوئی یہ محبت ہی نہیں ہے حضرت علیہ وسلم سے تو حضرت عثمان غنی کے بارے میں ہمارا بچہ جو سید حسین خیادی میرے کو بولے حضرت وہ جو ایسا آرہا کہ بارہ زلیج کو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرت عقل من دینا بھی کچھ تو علم رکھتے ہیں آپ یہ بولو کہ یہ ایام تشریخ کون سے کون سے ہے نو سے شروع ہوتے ہیں نو دس گیارہ بارہ تیرہ اور ایام تشریخ میں جو ہے عید کے دنوں میں عید کے دن کتے ہیں دس گیارہ بارہ ہے نا عید کے دنوں میں عید کے دنوں میں پھر سنیے عید کے دنوں میں روگار ہے نا حرام ہے 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 یہتہ مسئلہ تو معلوم ہوں گا نا عید کے دنوں میں روزہ رہنا حرام ہے اور جب حضرت عثمان قنی رضی اللہ کی شہادت تھی تو ہر مورک ہر تاریخ حردیس میں آیا کہ سرکار عثمان قنی رضی اللہ روزہ سے تھے کیدھر کا کیدھر کی بات اب آپ لوگا سنو بڑا حالی میں وہ انہیں یہیسا ہے انہیں وہیسا ہے کہ سن لے تھے اٹھارہ زلیج ہے تو خیر میں جو بات بتا رہا تھا وہ تکبیر کر لیتا ہوں میں بات کو حضرت عثمان قنی کا دشمن تھا حضرت عثمان قنی کے بولا چلو انہوں بہدر میں بھی شریک نہیں تھے انہوں سے میں ان کو جو ہے وہ سمجھتا تھا انہوں سرکار کا ساپ دیتی ہے جیسا یہ رازی بکواس کرتے ہیں بےہودی قبیش قسم کے یہ کالے کالے جالے جالے تو اس قسم کے آج بھی لوگ ہیں ان سے بچانا ہمارا کام ہے اس لئے بھول رہے ہم آپ تو حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالی انہوں نے خوشی بنا کے جانے لگا تو اس کو بولا پکڑ کے لاؤ بلے لوگ پکڑ کے لاؤ سامنے بولے تو پوچھا کہ حضرت عثمان قنی نظر اللہ تعالیٰ بھدر میں نہیں تھے مارے کے بھدر میں یہ بات سچی ہے میں بلاؤ مگر تیر کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی صاحبزادی سیداؤں میں قلسم صلی اللہ علیہہ بیمار تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تم رقیہ کی تیمارداری کرو تم کو وہی سواب ملے گا جو پدر والوں کو ملے گا یہ جواب دینا یہ ہے طریقہ صحابہ کا خالی صحابہ کی دشمنی میں کوئی بھی آ کے بول دیا اب اس کے آفیدہ اس کے ساتھ ہے ہمارے پھل کیا بول رہا ہمارے صاحب میں آ کے بول رہا اب جواب دیں گے نہ دیں گے خاموش نہیں بڑھنا باباد اور خاموش بڑھنے کا نہیں ہے جواب دینا ہلواز کرنا اب دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھولا آ کے اس کو جواب دیئے دیکھے وہ کئیسا بڑے لوگ تھے انہوں بھی موقع دیئے کان تک جاتا دیکھے اس کے بات بلے چھل بائٹ وہ سرکار دو عالم نے خود ان کو بدری صحابہ میں شامل فرمایا یہ ہے اختیار مصطفی اور آج جتنے وہاں بڑے ہیں اور جتنے بداخیدہ ہیں جتنے ظالم ہیں دہشت گردے وہ سرکار کے اختیار نہیں مانتے ہیں استغفاللہ محض اللہ محض اللہ محض اللہ محض اللہ سرکار کو مجبور کہتے ہیں اور ہم اہل سنت جو جماعت غوث و خاجہ کے ماننے والے یا رسول اللہ یا غوث یا خاجہ یا علی یا عثمان یا عمر یا ابو بکر کہنے والے ہم حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ بلا فضل ماننے والے کہتے ہیں سرکار دو عالم مختار کل مالی کے کل نے ان کو مختار کل بنا دیا ہے دونوں جہاں ہیں ان کے قبض و اختیار خالی کے کل نے ان کو مالی کے کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں ان کے خبض و اختیار میں میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہہ بھی یعنی محکوم و مہین نہیں میرا تیرا تو انہوں تو مانتی نہیں یہ سرکار کا اختیار ہے وہ کہ حضرت عثمان غنی بدر میں نہیں تھے سرکار کا اختیار ہے سرکار نے ان کو مال غنیمت بھی دیا بددیر صحابہ میں شامل بھی فرمایا کسی صحابہ ہی نے کہا وہ لوگ جہے وہاں اہت کے پہاڑ کو جاکے سہید و شہدہ امیر 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 کے پاس جاتے ہیں وہ پہاڑی پہ بھی دیکھتے ہیں تو وہ پہاڑی سے اتر گئے کیونکہ ان کو یہ ہوا کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو پہاڑی سے اتر تے پیچھے سے حملہ کرے تو وہ ایسا واقعہ ہوا تو اس میں حضرت عثمان غنی بھی تینوں بولنا چاہتے ہیں لوگوں چھوڑ کے ہڑی سرکار کا حکم نہیں بانے انہیں نکالنا اس میں بات ایسی باتیں نکالتے ہیں نکال کے آج جو ہے نا یہ بدعقیدہ حضرت عثمان غنی پہ آج بھی تنقید کر رہی استغفالہ اللہ کا شکر ہے ہم اس پر شامل نہیں ہم عثمان غنی کے غلام ہیں ان کی تعریف کرنے والے تو بولے حضرت کہ ہاں وہاں حضرت عثمان غنی بھی پیچھے ہڑ گئے تھے لیکن توجھ گئے تو قرآن پڑھا عیسیٰ سے بھلا میں نہ قرآن پڑھتے نہ حضرت پڑھتے جو لوگوں کو معلوم انہ چاہیے تو قرآن پڑھا قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا جو پہاڑی سے ہڑ گئے تھے وہ دن اللہ نے ان کو معاف فرما دیا یہ تو بھی عزاز ہیں نارے پھر اس نے کیا تیسرا جو سوال کیا کہ حضرت عثمان غنی بیٹھے رضوان میں بیٹھے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیسا جواب دیا بولے چودہ سو صحابہ تھے اس وقت لیکن سرکان نے جن پر اعتماد کیا وہ ذات حضرت عثمان غنی کی تھی سرکان نے ان کو مکہ میں بھیجا مکہ میں تھے تو یہاں کیا بہت کریں گا سرکان نے خود ان کی طرف سے بہت کی یہ معلوم ہے نہیں تھے رکھو بولتے خدموں میں گر گیا سنی ہو گیا یا عثمان غنی رضی اللہ یا عثمان غنی رضی اللہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ کہ وہ شان و مرتبت ہے ان کے مقالب کو بردار نہیں کرنا اور یہ عید غدیر کا جو اسٹرکٹس رکھ رہے ہیں ان کو آپ جواب دینا یہ اتا تو جواب دینا کہ یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے تم اہل سنت سے ہٹ گئے بھئی آپ سخت جواب نہیں دے سکتے ہیں یہ تو جواب دے سکتے ہیں ہم زخد بھو رہے ہیں تم کنتی زخد بھو رہے ہیں حضرت عثمان غنی کے خلاف بھو رہے ہیں تم لوگوں کی وجہ سے تو غیر لوگوں سرکار کی شان میں گستاقیہ کر رہے ہیں یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے آج ہی دستان میں یہ دین دیکھنا میرے پڑھ رہا ہے کہ غیروں کے موپے ہمارے آقا کی شان میں گستاقیہ آنگئی تم لوگوں نے صحابہ کی گستاقی کی اہل بیت کی خورتی امام حسین کی گستاقی کی حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گستاقیہ کرنے سے آج ہندوستان میں غیر تم کلمہ اور نماز پڑھ کے گستاقیہ کریں اور وہ لوگ ایمان نہیں لے گستاقیہ کریں دونوں بھی دشمن ہیں اور ان کو دونوں گمی سردہ ہونی چاہیے اور یہاں ہم لوگاں ڈر کے جواب نہیں دے رہے ہیں کیا ہونے کیا بھولتا کی نہیں کیا بھولتا کی دیکھو حضرت عبداللہ ابنہ نے بھولا کے جواب دیا کی نہیں دیا یہ طریقے پر اگر ہم چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سرکار دعالم ہماری حفاظ دفر میں نہیں تو اللہ کو کیا ضرورت پڑھی ہے اس کے محبوبوں کی شان میں ہوئی تو اللہ اڑائی دیتا حضرت یعیہ علیہ السلام کو جب چیرا گیا تو اللہ نے ستر ہزار لوگوں کو تہہ تہہ کر دیا اور آج بھی امام حسین علیہ السلام کے خاتلین اور امام حسین علیہ السلام کے جو ہیں دشمنوں کا آج بھی اللہ کر رہا ہے اس وقت عراق میں شام میں کرتے رہ رہے ہیں کرتے رہ رہے ہیں آج بھی چڑھ رہا ہوئی سلسلہ امام حسین کی غدہ رہی کا نتجا سمل جاؤ سمل جاؤ یہ بلائیں جو آ رہی نا یہ گستاخیوں کی وجہ سے آ رہی ہے تمہاری نمازیں کیا کرتی تمہارا روزہ کیا کرتا تمہاری عبادتیں کیا کرتی اولیاء کی گستاخی سے اللہ غزب ناک ہو جاتا انبیاء کی گستاخی سے اللہ غزب ناک ہو جاتا یہ سب غزب کی علامت ہے پانی پڑھو پانی پڑھو پانی پڑھو دیکھ لو گجرات مہاراستہ کرناٹر کے سب ڈوبے میں کیوں ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ حولیاء اللہ کی شان میں گستاخیہ جس کا جو جواب دیں گا اللہ ان کو بچا لیں گا جو جواب نہیں دیں گا خاموش بیٹھ کے جا کے ان کے مہیفیلوں کو سجا کے ڈیاسہ کریں گا اتنی لانت ورشنگ ہی پناہ مانگیں گا دوزق کے آخری گڑے میں اللہ ڈال دیں گا جا رہے ہیں ان کے جلوسوں میں جا رہے ہیں شرکیہ جلوسوں کا استقبال کرنے جا رہے ہیں ان کو ڈیاس کر رہے ہیں ارے نام ہیتے پیارے رکھے جاتے ہیں ارے شرم ہے پھر ہم بولنے والے وہ سخت بولتے ہیں اب میں آپ سے جتنے بیٹھے ہو بلو یہ سخت ہے کیا بول دو ارے مو سے بولو نا بولو کیا ہے سخت ہے نہیں ہے حق ہے حق بات بولنا چاہیے اور آپ اور ہم کو سب کو حق پر چلنا چاہیے اتنی تو صدایت پیدا کرو سچ اور حق کو خبر کرنے کی کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں ہے تو اس طرح آج ہمارے کو اپنے علماء حق کے راستے پر چلنے کی اللہ خود ہدایت فرما رہا ہے اور وہ سوال کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں میں نے جو کہا تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود درگاہ کو جاتے تھے اب آپ لوگاں بولیے حضرت وہ کوئسی درگاہ کو جاتے تھے سرکار کیا غریب نواز کی درگاہ کو جاتے تھے یا بابا صاحب کی درگاہ کو جاتے تھے یا غوث آزم کی درگاہ کو جاتے تھے اب ہمارا کانسپ ہندوستان میں درگاہ بولے تو یہ درگائے ہیں تو میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ حضرت سید شہدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں سے بڑے ولیے صاحبی ہیں نا اب پھر بڑا مقام ہے حضرت امیر حمزہ کا جلسہ کے ہم نے ابھی ان کا تذکرے عظیم کیا تو سرکار دوالہ صاحب ان کی درگاہ کو جاتے تھے تو ہماری زبان میں ہر ولی کی مزار کو درگاہ بولتے نہیں دو ہوتے ہیں تو سرکار حضرت سید شہدہ کی مزار پاک پہ جاتے تھے تو اب درگاہ کو جاگ گئے نہیں کہ سرکار اور ایک سوال جنت البقی آپ کے علمے ایک بات کر لیا دیتا ہمیں جنت البقی کی زمین خریدے والے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کتنا بڑا احسان ہے حضرت عثمانِ غنی کا سرکار دو عالم صاحبان کے حکوم پر جنت البقی کی زمین خرید لیے اور دشمنہ ان کو کوئی زمین میں دفعن ہونے نہیں دیے ایسی دشمنی بھی ہوتی اپنے ظلم و زیادتی سے گھبرانے نہیں غوث آدم قریب محاس کا دامن تھامنا یا غوث یا خاجہ بولتے رہنا دہشت گردی کا موڑ دہشت گردی کا موڑ دینا یہ یا غوث یا خاجہ نہیں بولنے سے ہے جیوتے پڑھنے دن 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 سمجھ رہے آپ بات کو سمجھے کے نہیں سمجھے کیا بہت رہا تھا درگاہ گل اب سرکار دو عالم صاحبان درگاہ گل جنت البقی کیا ہے اس میں بڑے بڑے صحابہ ہیں نا خود مالک نہیں سرکار نہیں ہماری سردار نہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم رحمت اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات مقدوم کائنات عارفہ محدثہ طاہرہ طیبہ سیدہ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ کی مزار اقدس ہے امام حسن علیہ السلام کی مزار اقدس ہے حضرت ام المومنی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہ کی مزار اقدس ہے جنت البقی میں کیسے کیسے وہاں جنت البقی میں آرام فرما رہے ہیں جن کو یہ یہودی سیودیوں نے یہ بدماشوں نے بلڈوزہ لگا کے مزارات کو گرایا اور ان میں غلاد بھر دی استغفاللہ ماذا اللہ ماذا اللہ اس وقت سے آج سعودیہ میں ناچ رہے ہیں گاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں معاملی ایکٹروں کے خدم کے نشانوں کو وہ کر رہے ہیں استغفاللہ ماذا اللہ جا کے بوش کے موکو چوم رہے ہیں حرام جا دے گئے استغفاللہ اور وہ جو ہے صدر امریکہ کے ساتھ اس کی بہن بیٹی کو انہیں ناچ رہی انہیں بھی ناچ رہا انہیں بھی ناچ رہا کیا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ یہ ہے لانت اب آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان لانتی کی تعریف کر رہے ہیں کہا سعودیہ کہا سعودیہ سعودیہ پہودیہ نہیں ہے سب یہودیہ ہیں پورے یہودیہ اسرائیلی ان کے باڈی گار بنے ہوئے ہیں آپ ہوش میں آ جائیے اب جو خدبہ دیا ہے حچ کا وہ تو اسرائیلیوں کا ایجنٹ ہے نماز بڑھا ہے آپ پورے کی نماز ستناس ہوگی بچوں وہ جنت البقی میں جہاں اولیاء اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اللہ مجمعین کی مزارت پاکے سرکار جنت البقی کو بھی جاتے تھے زیارت کے لئے اتنا تو معلوم ہوں گا نا تو پھر سرکار درگاہ کو گئے نہیں گئے بلو آپ پھر ہم درگاہ کو گئے تو سنتی سے نا پھر ہم کو کیا روک رہا پھر اللہ بھی تو بھو رہا نا اس لئے میں یہ آیت قریمہ پڑھا اے اللہ سیدھا راستہ چلا اے اللہ سیدھا راستہ چلا ان کا راستہ چلا جن پر تُو نے انعام کیا کیا دعا کر رہے ہیں ان کا راستہ چلا جن پر تُو نے انعام کیا اب ان لوگا آپ کو چکر دیتے یہ جو بدباش خسم کے لوگ ہیں چکر دیتے ایا کن عبدو و ایا کن استعین ہم تبی سے مدد مانگتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجی سے مدد مانگتے ہیں مانگے نہ مدد کیا مانگے اے زینہ صراط المستقیب وہی ہے نہ لکھے آیت تو آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا سمجھنے کیا ضرورت ہے کن کپڑے اچھے ملتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے کن کھانا اچھا ملتا یہ تو معلوم ہے کن جو ہے جو ہے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا بریانی بہتی ملتی یہ تو معلوم ہے کنگے تو کیا ہوتا اچھے کن اچھا چھوز ملتا وہ معلوم ہے نہیں معلوم ہے تو دیر کی بات نہیں معلوم ہے تو سیکھنا نا بابا سب چیزیں معلوم ہے وہاں یہ چیزیں ملتی وہاں وہاں ملتا وہاں وہاں ملتا وہاں ملتا دون دون کے جا کے کرتے اور جا دین کا ملتا ہوں آنے کو تھل مل تھل مل تھل مل یہ شیطان کر رہا توہار کو پاکوڑے بنا دے رہا تھل کے شیطان آنے نہیں دے رہا تھل مل تھل آپ خریدنا ہے تو وہاں جاتے وہاں جائے وہ ہے وہ فلان جو ہے وہ اب علاج کرنا ہے وہ حکیم اچھے ہیں وہ طبیب اچھے ہیں وہ دعا کھر اچھے ہیں وہ دعا کھر اچھا ہے وہ گا رہے ہیں وہاں پچپپن لاکھ روپر دے رہے ہیں وہاں چھے چھے لاکھ وہ کیر میں جا رہے ہیں پھر میں جا رہے ہیں میر میں نہاں پھر میں جا رہے ہیں اگر اصل پھر کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی سب علاج کرنے کے بعد بھی دوگہ زمین میں جانا ہے جانا ہے نہیں ہے پھر وہاں کی کیا تیاری ہے وہاں تو پورا بھر بات کر دینا نا آپ کو تو اب آتے ہیں نہیں یہ باتیں سننے کے لئے ہیں کہ اللہ ہم تری ہی بات کرتے ہیں تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں کیا مدد طلب کر رہے ہیں اللہ سیدھے راستے پہ چڑھا کونسا راستہ سیدھا انعام والوں کا راستہ انعام والے کونے قرآنیں خود کہہ رہا ہے نا اب کیا قرآن پڑھیں گے تو نا خالی گانے سننے سے فرصت نہیں ہے ان کی باتیں ان کی شکایتیں ان کے گھر میں کیا ہو رہا ان کے گھر میں کیا ہو رہا انہیں کیا کر رہا انہیں کدھر گیا وہی ہے اسلام پہ آ جا رہا اس کا کیا کرنا وہ نہیں سوچ گئے سرکار کے دشمنوں سے کیسا مقابلہ کرنا وہ نہیں سوچ ہے اسلام کے لئے بغیٹوں بھی نماز پڑھ دیئے پینٹ بوچھٹوں میں پینٹ کے لئے کر کے لئے اکڑ کے پھرے ہاں کیا وہ دہا ہم جو لیبریزم کی طرف مائل کھانا 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 ہونا آج بھی کھائے کھائے پرسوں بھی کھائے کھاتے رہو بس یہی چیزوں میں پھر رہو اللہ بھی اسی میں لگا دیتا آخرت کی فکر کرو اولیاء کے دامن کو تھامنے کی فکر اللہ بور رہا ہے کہ ان کا دامن تھام ہو بقاوت یہ نہیں سکھ رہے ہیں سبج کو جواب نہیں دیتے انہیں بول دیا یہاں خاص نے بولا اللہ ہی سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا اللہ اپر ہے کہا کیا بل رہا ہے اللہ ہی سے مانگنا اللہ کہاں ہے ترا کو معلوم ہے آہ میرے پاس بیتاتوں میں کچھ سمجھ میں آتا نہیں کہتا ہے سنیا بھی چلے عیدِ غدیر مانگی اسٹیٹس بھی رکھ رہی عیدِ غدیر کا استغفر اللہ معاذ اللہ وہ سنی نہیں ہو جاتا جو عیدِ غدیر کا شہر ہے اس کو تو دو دخ ملیں گی جو صحابہ اکرام کے خلاف میں اٹھارہ ذلیر کو کہتا ہے حضرت علی کی بھی ہے کہتا ہے تیر کو معلوم نہیں ہے حضرت علی کی کب ہوئی جانے چلی علمی نہیں ہے نا بےہود ہے کہیں کہا کی ایک نکالے نیا تو حضرت علی نہیں منائے نا حضرت علی بھی تو خمے قدر کا کبھی منائے سرکار کے دور میں انہوں نکلے رافضیوں کے چلے کالے کالے جالے جالے اس وقت سے عذاب آ رہا ہے سمجھ لو اچھی طرح اولیاء کو چھوڑنے کی وجہ سے عذاب آتا تو بھاری نماز آواز کام نہیں آتی اولیاء کی محبت کام آتی اولیاء جو راستے پہ چلے وہ چلنا تو اس لئے اللہ سے مانگے یا کناب جائے یا کناب جائے یا کناب جائے یا دینہ صراط المستقیم صراط الحزیران عنامت علیہم اور خوران پاک میں اللہ خود کہہ رہا ہے عنام اللہ علیہم من النبینا صدقینا و شہدہ و صالح اللہ ان کے راستے پر جن پر انعام کیا ہے اللہ نے جو انبیاء ہے نبی ہے صدقین ہے شہدہ ہے صالح انبیاء جو ہی جمال انبیاء اور اولیاء اللہ نے ان پر انعام کیا ہے تب بتاؤ غوث آدم ولی ہیں کے نہیں ہیں آپ مانتے کے نہیں مانتے غوث آدم حضرت غریب نماز ولی ہیں کے نہیں ہیں کیا کبھی غریب نماز نے ہیدہ خدر منائی کیا غوث آدم نے ہیدہ خدر منائی ان کو نہیں مانتا ہاں اٹھا رہا تھی لیتے کوئی اہید ہے تم کی در نکل گئے کہے کے خادری کہے کے چشتی اصل میں تمہاری اُلوڑ گئی چشتی سمل جاؤ ابھی ہم بول رہے ہیں آپ کو ہم صحابہ کے دشمنوں کو برداشت نہیں کرتے نہ اہلِ بیت کے دشمنوں کو برداشت کرتے نہ اولیاء کے دشمنوں کو برداشت کرتے نہ رسول پاک کے دشمنوں کو برداشت کرتے ان نفوسِ خدسیہ پر ہماری جانیں قربانے کسی کو ایمان کہتے تو اللہ خود جو ہے اولیاء اللہ کے راستے کو مانگنے کی دعا نماز میں رکھ دیا ہر نماز میں سنوے فاتحہ پڑھتے اور ہر پانچ وقت ہر رکت میں بول رہے ہیں کہ اللہ ہم کو غوث و خاجہ کے راستے پر چلا بول رہیں گے نہیں بول رہے ہیں وہ شرک ہے یا رسول اللہ بولنا غوث و خاجہ کے معنی غوث اعدم نے یا رسول اللہ پکارا غریب نواز نے یا رسول اللہ پکارا اور آپ جانے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ غوث اعدم بھی درگاہ کو جاتے تھے غریب نواز بھی درگاہ کو جاتے تھے آپ بہریں درگاہ کو جانا مندر کو جانا ہے استغفاللہ مادلاللہ تو اب آپ بولیے اب ہمارا راستہ صحیح گے نہیں ہے اہل سنت جماعت جو خوث و خاجہ کے معنی ہے یا خوث یا خاجہ جھنڈے اٹھانے والے درگاہ کو جانے والے عید خدیر نہیں منانے والے اللہ حولہ و لہ خودہ اللہ بل